چالانک محلہ کی کہانی ایک دن ایک عورت گولف کھیل رہی تھی جب اس نے بال کو ہٹ کیا تو وہ جنگل میں چلی گئی جب وہ بال کو کھوجنے گئی تو اسے ایک میڈھک ملا جو جال میں فسا ہوا تھا میڈھک نے اس سے کہا اگر تم مجھے اس سے آجاد کر دو گی تو میں تمہیں تین وردان دوں گا محلہ نے اسے آجاد کر دیا میڈھک نے کہا دھنیباد لیکن تین وردانوں میں سے میری ایک سرط ہے جو بھی تم مانگو گی تمہارے فتی کو اس سے دست دنا ملے گا محلہ نے کہا ٹھیک ہے اسے نے پہلا وردان مانگا کہ میں سنسار کے سب سے خوبصورت اس تری بننا چاہتی میں میڈھک نے اسے چتایا کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ وردان تمہارے پتی کو سنسار کا سب سے سندر دیکھتی بنا دے گا محلہ بولی ٹینسن اوکے نوٹ ٹینسن کیونکہ میں سنسار کے سب سے خوبصورت اس تری بن جاؤں گی اور وہ مجھے یہ دیکھے گا میڈھک نے کہا ٹھیک ہے آپ نے دوسرے وردان میں اس نے کہا کہ میں سنسار کے سب سے دھنی محلہ بننا چاہتی میں میڈھک نے کہا یا تمہیں پتی کو بیس کا سب سے دھنی پرس بنا دے گا اور وہ تمہاں سے دس بنا پیسے والا ہوگا میڈھک نے کہا کوئی بات نہیں میڈھک نے کہا کہ تھا وستو جب میڈھک نے انتی موردان کے لیے کہا تو اس نے اپنے لیے ایک ہلکا سہاد اٹیک مانگا مورل آف اسٹوری محلہ وہ دیوان ہوتی ہیں اسے بچ کے رہے محلہ پاٹکوڑنے نے دے سکتے آگے نہ پڑھیں یہ جو بھی قتم ہو جائے گا یہ دی رک جائے تو اچھا محسوس کریں گے پوروس پاٹک کرپے آگے بڑھیں اسے پتی کو دس اس سے دس گناہ ہلکا اٹیک آیا